موسیقی گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ سلام نمستر اور پیار براس سریکال تمام پنجابی ہمرا سرچ رہن آلے گجرہ مارے رہن والے لاہر رہن والے اسٹیلیا تھے کینڈا رہن والے میڈل اسٹ فار اسٹ ویچ رہن والے ساری دنیا کو پنجابیوں کو میرا سلام آج سب سے پہلے نا آپ بھی میرے ساتھ دو تین بار نا ایسا کریں لانت بیج دیں مجید ایبل پر ایک بار دو بار تین یہ مجید ایبل سب جانتے ہیں کتنا جو فرادیا ہے وہ جو جسے کمی کمی ان بھی کہتے ہیں گجرہ مالا کا نو لکھا چلس کا جو بنا ہوگا رہا ہے پتہ نہیں کیا کیا بنا ایک وہ دوسرا اور ایک جو سیلیٹیٹر ہے سولتکار وہ بکریا بکرا سمجھ گئے نا بکرا کون سا وہ جو لڑکیاں لے گئے جاتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جاتا ہے جارڈن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک کھاتا پھرتا ہے وہ پادری سابر گل 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 ہو جا جا اپنے یارنو بناتا ہے بہت افسوس اور یہ ہے وہ سب سے چور اور ابھی تو اس کی اپر جو اس کا خاندان اس کے اوپر ایک بنائیں گے کہ اس کے بیٹیاں کیا دندہ کرتی ہیں کیسے وہ جاتی ہیں دوسری طرف پھر واپس آتی ہیں کیسا پیسہ نکالتے ہیں اور پھر کیسے انگلینڈ شروع جاتی ہیں وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن آج جب آپ کو بتانے جا رہا ہے جس کے کتنی شادی کون کتنا نمبر شادی کا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کتنی شادیاں وہ انجائک آ چکی ہے اور پھر وہ کس طرح یہ سالہ دندہ کرتی ہے تو پہلے آج دیکھیں انہوں نے ایک بندہ جو وہاں پہ اس پہ درج کرائی ہے ایک مسیحی جناب لیڈر ہے وہ جرام چرچ کے خاطر اس نے اپنی بہت ساری زندگی انہوں نے دباہ کر دی اس کے باپ نے اس نے اور اس کے بچوں نے بھی چرچ کے لیے چرچ کی فائٹ کے لیے اس کے اوپر ان ساری گینگ نے یہ جو فرادیوں کی لٹیروں کی اور زانیوں کی گینگ ہے اس کے اوپر یہ درج کرائی ہے اور یہ اس کے کس بندے نے کرائی ہے یار پائی بشیر بشیر مسیح یار تو ہی سوچ لن دا کچھ جو کچھ ہوئے جو کچھ ہوئے یہ سچ ہے جو اٹھ ہے تیرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا ہے مت سوچ تو کتنے دن کا بھی یہاں پہ چکے ان کے تو کام آئے جو بندہ بھی ان کے کام آئے گا اس کے ساتھ اسے یہ جیل ہی بن جائیں گے یا اس کا جو کرتے ہیں اشر وہ تو ہم آگے آپ کو بتاتے رہتے ہیں پھر بتائیں گے اچھا یہ جی ایف آئی آرہ ہم آپ کو بتاتے ہیں جس کا ای ٹائگ نمبر بھی سب چیزیں آپ آپ کو بتاتے ہیں اور وہ آپ کو بتانے لگیں جناب یہ ہویا جس کا ای ٹائگ نمبر ہے جی سی ایل سلیش ایڈ سلیش ٹو ایڈ سلیش ٹو زیرو ٹو ثری سلیش چبل ایٹ نائن ایٹ جس کو چاہیے وہ نیٹ سے لے سکتے ہیں اور جناب اس کی جو ڈیٹ ہے نا جی تھانا سیروانگی وہ ہے انتیس آٹھ ٹونٹی ٹونٹی تھری اور جس بندے نے جس سیکیورٹی والے بندے نے سیکیورٹی انچارج کون سا جی ٹی ایس کا گجرانوالا تھیالوجیکل سیمنری سیالکوٹ روڈ گجرانوالا اس کا جو سیکیورٹی انچارج ہے بشیر مسیح ولد سراج مسیح ساجد سراج دا پرہا ابھی تسی دیکھو نا نا بھائیں وہ بھی فرادیا تھے ایک تو ایک فرادیا یہ بشیر مسیح ولد سراج مسیح سیکیورٹی انچارج اور اس کا فون نمبر میں اس کا اشناتی کا نہیں پڑھ رہا بھی ایک آج نہیں پڑھ رہا پھر آگے بتاؤں گا کہ میں نے کیوں نہیں پڑھا اور پھر پھر پڑھوں گا اس کا فون نمبر میں آپ کو بتاؤں یار اس کو سارے مسیح ایک بار فون پر گھتا کہ تم میں کوئی ہیانی اگر ایف آئی آر درج کرانی تھی تو یار وہ عرب سراج کراتا کرانی تھی تو جب مجید ایبل کراتا اس کا بائی کراتا یار آپ نے یہ کیا کیا ہے آپ سیکیورٹی انچارج ہوگی اور آپ نے یہ ایف آئی آر درج کرانی اور یہ دشمنی اچھی بات ہے وہ بھی کریسٹین ہے اور ان کے باپ دادا سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا فون نمبر لکھ لیں اور اس کو فون کریں گجراں والے کے سارے کریسٹین مجھے پیار کرنے والے لہور کے سیال کو اٹھ کے اس کو پوچھیں کہ اس نے یہ کیوں ارکت کیا ہے مجید ایبل کے کہنے پر اور اس کا فون نمبر ہے جی یہ اس کا فون نمبر ہے اور سابر گل کو بھی کریں خدا اس کو میں کیا کہنے لگا تھا گول لی کریں یار اتنا ظلم کیا تونے پاڑی بکرے کچھ آیاں ہونی چاہیے آگے جانے کون سا انفے لگی ہے جی پی پی سی یعنی کہ تے پیتازی راتے پاکستان فائیب زیرو سکس سلیش بی یہ جناب گیل روڈ گیل روڈ کی گجراں والا تھیالوجیکل سیمنری سیالکورٹ روڈ یور جج وہ ڈریس لکھا ہے جو ان کی کاروائی ہوتی ہے اور وہ جو بندہ ہے جی ٹیلی فون جس کا جس نے یہ درج کی ہے شاکت علی صاحب اس کو بھی آپ ذرا فون کریں یار سے پوچھیں یار کب تک ظلم کرو گے پیسی چند پیسوں کے لیے اور وہ اس کا نمبر ہے جی زیرو تھری زیرو سیمن سیکس ڈبل وان نائن فور فائی فور یہ ہے جناب افتدائی طلاع یعنی یہ اے ایس آئی صاحب کا نمبر ہے جی یہ آپ اسے کال کر سکتے ہیں جی گجرانوالا اچھا جی یہ ہے جی بخدمت جناب جو جس نے درج کی ہے اے ایس آئی صاحب وہ ہیں شاکت علی صاحب یہ جناب بخدمت جناب ایس اے چو صاحب تھانہ سیبل لائن زیلا گجرانوالا جناب علی گزاری شہر کے سائل گجرانوالا تھیالوجیکل سیمنری واقعہ سیالکورٹ روڈ گجرانوالا میں سیکیورٹی انچارج ہے اور متذکرہ کی پرنسیپل میڈم نشین خان واو واو یہ کتنے نمبر ہس بینڈ یہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے اور پرنسیپل صاحبہ کی ہدایت کے مطابق ادارہ میں آنے اور جانے والے کا اندراج کرنے کے لیے سائل گیٹ پر ڈیوٹی کرتا ہے ہے یہ ساری سیکیورٹی کا انچارج ڈیوٹی پر یہ گیٹ پر کرتا ہے یعنی خود ہی انچارج اکیلہ یہ نا ملازم پھر ایسا یہ نا خود ہی انچارج ہے اور خود ہی گیٹ کے اوپر بیٹھا ہوئے جی پرنسیپل کی حدیعت کے مطابق پاکستان کے مجودہ حالات کے تحت سخت سیکیورٹی کی حدیعت کی گئی تھی تو کیا بندو آپ کو پلیس میں دوبار نہیں ہے کیا صرف وہاں پہ کیا حالات ہو گئے یہ جڑا مالا کا واقعہ ہو گیا کیا ہوا مسلم اس میں کیا ہے وہاں پہنچی نہیں جنسیاں تو کیا کچھ کر لیتے اور اس بارے میں مکمل عمل درامت ہو رہا تھا کہ تارک جوید گل اور افکالہ جس کا سیاسی پارٹی سے تلک ہے کس سیاسی پارٹی سے تلک ہے یہ لکھا نہیں آپ لکھ دیتے نا پی ٹی آئی ڈال دو پی ٹی آئی ڈال دیتے اور گنڈا ناصر کے ساتھ تلک ہے گنڈا ناصر کے تلک آتے ہیں اور آپ کے کس کس کے نشین کے کس کس کے ساتھ تلک آتے ہیں یہ مجید ہے بلکہ کس کس کے ساتھ ہی وہ تمہارے پاس لیسٹ ہے نا کہ کون کون سے گنڈے اور گنڈیاں یہ کیا کرتے ہیں یہ تو بتاتے ہیں آپ نا تلک آتا ہونے کی وجہ سے دارہ میں مجود پادری صاحبان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے پادری صاحبان کو گالیاں نکالتا رہتا ہے تو پھر آپ نے کبھی کوئی پرچیاں درج کرائے اور خطرنات نتائج کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے امروز مورخہ سترہ ٹھارہ ٹونٹی ٹونٹی تھری وقت نو دس یعنی نو بج کا دس میں زبردستی امارتی سمان دارہ کے اندر لے گیا اور ساتھ ہی مختلف گنڈا ناصر کو بھی اپنے ساتھ اندر لے گیا اور ادارہ میں تعمیرات کرنے کی دھمکی تھی جو کہ سائل نے منع کرنے کی کوشش کی مگر الزام علیہ حان نہ آیا یعنی یہ باز نہ آیا جی اس بنا پر دالت سے بھی حکم ابدنائی حاصل کیا اور فوری طور پر سائل ہمرا پادری آشر خرشی ولد خرشی دانم سکنا سیشن ہاتھا گجران والا موقع پر پہنچے اور تارک جویر گل اور اس کے بیٹے بشال گل کو کہا کہ جو آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو وہ باہر نکالو اور کسی بھی قسم کی تعمیرات کرنے سے باز رہو مگر یعنی کہ الزام علیہ حیم اس دوران مشتل ہو گئے اور الزام علیہ حیم مشال نے پادری آشر جو کے پاس بان ہے اور مذہبی پیشواں ہیں کو گالی گلوش شروع کر دی بہت اچھا قتل کرنے دھمکی دی اور انتہائی برتمیزی کرتے ہوئے پادری صاحب کو پکڑ کر گسیٹا اور مکے مرے پادری صاحب کی کمیز کے بٹن توڑ دیئے اور الزام علیہ تارک جویر گل سائل کو تھپڑ مارے اور کہا کہ آج اس دنیا میں تم رہو گئے یا میں رہوں گا اور دارے کے تمام پادری صاحبان مشکل سے جان بچائی جو کہ تمام وقوعہ کے وقت جوٹی پر میں موجود تھا اس بات بابت تمام وقوعہ کی ویڈیو بھی موجود ہے جس کی یو ایس پی پیش کر دی جائے گی بعد ازام پندرہ پالکہ پندرہ نمبر یعنی جو امرجنسی کال کی اور پلیس موقع پر آئی اور سائل کو تھانہ میں درہاز دینے کی ہدایت کی جناب یہ انہوں نے ساتھ جو لوگ لگایا ہیں چار قص ناملوم افراد کے خلاف سائل اور پادری آشر خرشید صاحب کو واہ بھئی صاحب آپ پہ ہی صاحب میں آپ پہ ہی صاحب ہوں کو قتل کرنے کی کوشش تھپڑ مارنے گندی گالیاں دینے اور دارہ میں زبردستی گنڈا ناصر کے ساتھ گس کر قتل کی دھمکیاں دینے کے جرم میں ایف آئی آر درج فرمائی جائے اور سائل کی دادرسی فرمائی جائے بھئی آپ کو تنہوں نے گالیاں نہیں دی مارا نہیں کچھ نہیں کیا تو انہوں نے کیوں نہیں وہ جو پادری صاحب ہیں آشر خرشید صاحب انہوں نے کیوں نہیں کہ وہ الگ درشکر آئیں گے مجید ابل کو چاہیے تھا نا یا عرف سراج کو چاہیے تھا نا جو وہاں کے ہیڈ ہیں جو مارڈریٹر بنے ہیں دو نمبر تری ابھی تو ہم بتائیں گے سب کچھ بتائیں گے کہ ابھی وہاں پہ کیا کیا اور وہ جو سابر گول ہے وہ جو پاڑی بکرا ہے اس کا گیار چین ہے اور اس نے کیسے وہ سارا دندہ کیا وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن یہ جناب درج ہو گیا جی اور ان کا بڑا جناب انہوں نے یہ ان کا سیر شناتی کا نمبر میں نہیں لکھ رہا آپ کو نہیں بتا رہا وہ آگے جا کے کس کو میں نے بیجنا ہے وہ میں بیجوں گا جناب یہ فائی آر درج ہو گیا جی اور وہ بندہ جناب جیل کے اندر ہے تارک جوییت گل عرف پاک کالا صرف کالا کہتے ہیں کالا جی وہ جناب جیل کے اندر ہے دیکھئے جی یہ جو ظالم ہے جس طرح انہوں نے لوگ چرچ کو اور چرچ کا ملنب کلیسیا بھی ہوتا ہے چرچ کلیسیا تو جناب انہوں نے جو چرچ کا یعنی جو خدا کے گھر کا اور خدا کے لوگوں کا یعنی کوئی فرق نہیں ہے چرچ اور کلیسیا اور چرچ ایک ہی ملنب اور اس کا جو حشر کی ہے نا وہ جناب آپ کے سامنے ہے اب تو دکھائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بات آپ کو بتا دوں کہ مجید ایبل کو ایک بار وہ چھتراؤل ہوگی نا پانچ 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 لگ گیا نا یہ سیدھا ہو جائے کر یہ سارا چرچ سیدھا ہو جائے عرب سراج اور اس کے ساتھ جس کو پانچہ لگنا چاہیے وہ جو بڑا ہوتا ہے نا جو تھا چھتر دیں آنے آج پہ آن، دعم صرکاری صرف اور صور پانچ کیا تو تین لگ گیا تو اس کو سمجھ آ جائی وہ تو پان کھا جا گا وہ تو بڑا کرمینل ہے یہ بھی کرمینل برابر کے ہیں ایک سے بڑھ گر ایک ہے لیکن آج کے لیے اتنا ہی اور دیکھتے رہیے ڈی جیے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی میں نراض غصے میں نہیں ہوں ایسا کچھ نہیں ہے میں نے صرف آپ کو ایف آئی آر پڑھ کے سنائی ہے اور جو لوگ یہ اس دندے میں ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی ہونی چاہیے سریم منسٹر صاحب کو جسٹر صاحب کو اور گجرہ مالے کی عدالتوں کو چاہیے پی آر کو انصاف کریں کب تک انصاف سے آپ منحرک ہوگے کب تک اس سے دنائل میں جاؤ گے آج کے لیے اتنا ہی پرویز روشن کو دی جیے اجازت دی جیے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی آپ کا اپنا چینل ہے اس کو دیکھنا پوری ویڈیو کو سننا یہ آپ کو اہم انفرمیشن اور اگر آپ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں یہ آپ کے ہاتھ میں آپ کو سلیوٹ ہے کہ آپ مجھے سنتے ہیں میری گفتگو سنتے ہیں تو آپ کی مہربانی کر دیں تو بہت اچھا ہے شیئر بھی کر دیں اور وہ جو تھانک والا اپی آر بٹن ہے نا وہ بھی دبا جائے پروس پیس 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 گار بلیس یو آل تھینک یو بیری بی گار بی